سو اللہ دوستو نمازکار میرا نام ہیروت کمار آپ سے بھی کس وقت ہے میں اس یوٹیوب چینل پہ کشید اس کے لئے ماتمیٹکس پڑھا رہے ہیں آٹھو آدھیا ہے بریت نام کا اور ہند کی کتاب ہمارے پاس ہے اور اس بریت کو ہم پڑھانے والے ہیں لیکن بریت میں جو وہ شروعات میں جو تھیوریس دے گئے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے حالانکہ بہت زیادہ لمبی ہے ہم سورٹ کر کے زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سروعات کریں سب سے پہلے بات بریت یعنی سرکل بنا لیتے ہیں تو یہ جو ہم چتر بناتے ہیں یہ بریت کہلاتا ہے بریت کی پریباسہ میں یاد کر لینی چاہیے تو کہاں بریت کی پریباسہ لکھی ہے بریت ایک سمتل میں استحت ان بندوں کو سمو ہے جو ایک استھر بند سے نیت دوری پر ہوتے ہیں تو یہی بریت کی پریباسہ ہے اور اس استھر بند کو بریت کا کیند کہتے ہیں جو یہ بیچ او بیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیند سے بریت کے پرتیک بند کے نیت دوری کو بریت کی ترجہ کہتے ہیں جو کیا آپ کو دکھائی دی رہا ہے ٹھیک ہے ترجہ کو ریڈیس آر سے رپریزنڈ کر دیتے ہیں کیندر کو او سے اور یہ بگلولہ جو بندو ہے وہ اس سے رپریزنڈ کر دیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور یہاں پہ یہ جو پرتیکات میں اکروپ لکھا ہے یہ مہتپون ہو جاتا ہے کسی بھی بریت کو کیسے لکھایا جاتا ہے دیکھیں جیسے ہم نے بنایا تو کیسے لکھایا جاتا ہے تو یہ سی فور سرکل ہو گیا پھر بریکٹ میں جو بھی کیندر ہوتا ہے اسے وہ سے رپریزنڈ کرتے ہیں یہ کوشٹک ہو گیا اور جو ہمارے ترجہ ہوتی ہیں اسے آر سے رپریزنڈ کرتے ہیں تو جب بھی سرکل کو بریت کو دکھانا ہوتا تو یہی اسے اسی پرکار سے رپریزنڈ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ سی فور ہوتا ہے سرکل کوشٹک کے اندر یہ جو ہوتا ہے یہ اس کا کین ہوتا ہے اور یہ جو رپریزنڈ کیا جاتا ہے اس کی ترجہ ہوتی ہے تو ان باتوں کو سیکھ لینے کے بعد ویاس کی بات آ جاتی ہے تو ویاس کیا ہوتا ہے ترجہ ادھر بھی کیسے لیا ہے ادھر بھی کیسے لیا ہے دو ترجہیں مل گئی جو بن گیا کیا؟ تو دو ترجہیں مل جاتی ہیں تو ویاس بن جاتا ہے تو ویاس کو ڈی سی رپریزنڈ کرتے ہیں اور وہ ترجہ کا دو گناہ ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے کہ کسی بھی بریت کے ویاسوں کی سنکھیانند ہوتی ہے یہ بہت مہت پور بات ہے کہ پرشنہ آتا ہے کہ ایک بریت میں کتنے ویاس کھیچے جا سکتے ہیں تو انند ان کی سنکھیائیں ہو سکتی ہیں جتنے ہی چاہیں اتنے ہوں اس میں بیاس کھیچ سکتے ہیں بریت کے سب ہی بیاسوں کی لمبائی برابر ہوتی ہیں وہ تو ظاہر سے بات ہے کہ سب ہی بیاس برابر ہی لمبائی کی ہوں گے دو یا دو سے ادھیک بریت جن کے کے اندر سمان ہوتے ہیں سنکیندی بریت کہلاتے ہیں سنکیندی بریت کا مطلب اگر ایک ہی سنٹر ہے اور الگ الگ بریت جو ہیں اسی سنٹر پر بنائے گئے ہیں سب کے سب کیا ہیں سنکیندی بریت کہلائیں گے اب آ جاتی ہے کچھ اور باتیں جیوہ جیوہ کیا ہوتی ہے بھی یہ کوئی بھی بریت بنا ہے تو پریت سے پریت کو ملانے والے پر کین سے نہیں جانے چاہتے ہیں تو ایسی جو لائن ہوتی ہے اسی کو ہم جیوہ کہتے ہیں اوکے تو جیوہ کی جو لمبائیاں ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں اور کسی بھی بریت کی سامان لمبائی کی جیوہ ہیں بھین بھین ل expansive بھین لمبائیوں کی بھی ہو سکتی ہیں مطلب کل ملا کے اندنت جیوائیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی جو جیوہ ہوتی ہے وہ ان کا ویاز ہوتی ہے بلہ بریت کا ویاز ہی اس کی سب سے بڑی جیوہ ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں چاپ کی چاپ یعنی کی آرک آرک کیا ہوتا ہے پریت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا آرک کہلاتا ہے پریت کا ایک ٹکڑا لے لیجی چھوٹا ہو تو لگ چاپ کہہ دیں گے بڑا ہے تو دیر کا چاپ کہہ دیتے ہیں بریت کے پریت کے کسی سطت بھاگ کو بریت کا چاپ کہتے ہیں اب اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے یہ پرویوک کیا جاتا ہے جیسے پی ایکس کیو ہے تو ہم لیکھیں گے پی ایکس کیو اب اگر یہ چاپ ہے تو ہم ایسے ریپریزنٹ کر دیں گے تو یہی ہے لگ چاپ جو چھوٹا ہے لگ چاپ جو بڑا ہے وہ دیر کے چاپ بات کر لیتے ہیں ارد وریت کی بریت کا آدھا حصہ پہ تب بریت کو کاٹ کر کے آدھا نکال دیا جائے تو یہ جو پرابت ہوتا ہے یہی اپنا ارد وریت ہوتا ہے اور یہ بیاس سے کاٹا ہونا چاہیے یہ بیاس پہ بیاس سے یہاں پہ ہونا چاہیے ہیں اگر بیاس سے نہ کاٹا جائے تو تو وہ آپ کا کہلاتا ہے بریت تکھنڈ اور بریت تکھنڈ کے لیے علاقی چیپٹر ہے ہے تو وہ بھی دیکھیں گے بھی دھوڑی دیرے پار پریدی کیا ہوتی ہے بریت کے ایک پورا چیک کرتا ہے کرنے میں جتنی دورتیں کرنا پڑتا ہے وہ ہی اس کی پریدی ہوتی ہے یہ والا حصہ جو دکھائی رہی تھا یہی اس کی پریدی ہوتی ہے باہر بھار والا حصہ اور پریدی کو سرکمفنسی سے ریپریزنڈ کرتے ہیں اور اس کیلئے فارمولا ہوتا ہے ٹو پائی آر یا پھر اگر اب جیسے کی جانتے تھے کہ بیاس کا درجہ کا دگنا جو ہوتا ہے وہ بیاس ہوتا ہے تو ٹو اور آر ملا کر کے ہم کو بن جاتا ہے کیا پائی انٹو ٹی بھی کہا جاتا ہے پائی انٹو ڈی جو مل جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ہمارا یہ پریدی ٹھیک تو پریدی ہو گیا باقی اب بریتی خند بھائی جس کے بات کر رہے تھے بریتی کے دیکھیں چاپ یہاں پہ ایک انجیوہ کھیش دی گئی ہے کین سے نہیں جا رہے کین یہاں پہ ہے اسے تھوڑا دور سے جا رہی ہے تو جو بنے گا وہ بریتی خند ہوگا چھوٹا والا لگ بریتی خند بڑا والا دیر کی بریتی خند بس اتنا سے آپ کو سمجھنا ہے اس لئے اب اگر ایسے ہپی بڑے والا کیک کی طرح کاٹا جائے تو اسے کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ چونکہ ترجہ پریوک کی گئی ہے اس لئے اسے ترجہ خند کہا جاتا ہے تو چھوٹا والا لگو ترجہ خند بڑا والا دیرک دیکھیں دیرک مانے بڑا ہوتا ہے لگو مانے چھوٹا ہوتا ہے اسی وجہ سے لگو اور دیرک ان کا نام رکھا گیا جو چھوٹا ہے لگو جو بڑا ہے وہ تیرک ہے پھر بات آ جاتی ہے چھے دیکھ ریکھا کہ چھے دیکھ ریکھا مطلب ایک چھے دنی والی ریکھا ایک طرح سے آپ جیوہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وہ بسرتے جیوہ بڑت کے اندر ہی رہ جاتے ہیں یہ پار کر کے نکل جاتی ہے تو یہ ہوتی چھے دیکھ ریکھا چھے دیکھ ریکھا دو بندوں سو کر جاتی ہے کسی بھی بڑت تک دو بندوں سے کٹ کر جانے والے جو بھی لائن کھیچی جا سکتی ہے وہی اس کی چھے دیکھ ریکھا کہلاتی ہے تو ایک ریکھا کسی بھی بڑت کو دو سے ادھئے بندوں پر نہیں کٹ سکتی ہے گول گول گھوم کے تھوڑے بار تھوڑی نہ کٹے گی تین بار تو دو سے زیادہ تو نہیں کٹ سکتے لیکن دو بندوں پر کٹ کے جا رہی ہے تو چھے دیکھ ریکھا کہلائے گی اچھا کوئی بندوں ایک مطلب ایک بندوں سے اس پر کٹ کے جا سکتا ہے گیا تو وہ بھی چیزیں آئے کے بھی سمجھنے کے لئے آئے گیا اور یہاں پہ مل جاتے ہیں ٹوٹل چار چار آٹھ ایک نو نو ادھر ہے کچھ پیچھے بھی ہوں گے یہ کیا ہے برت سے سمبندت مہتپور پرگرام ہے جو کی آپ کو سمجھ لینے چاہیے یاد کر لینے چاہیے حالانکہ آپ نائن تھے میں اسے پڑھ کے رکھا ہے لیکن ایک بار ہم اس کو دھوڑا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے پہلا ہے برت کے کین سے جیوہ پر ڈالا گیا لمب جیوہ کو سمجھ بھاجت کرتا ہے یعنی کوئی برت ہے اور برت کے کین سے کونوں بھی جیوہ پر اگر لمب ڈال دیا ہے تو ایسے میں دونوں بھاگ کیا ہو جائیں گے برابر برابر بٹے ہوں گے یہ پہلا نیم کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے برت کے کین اور جیوہ کے مدبند کو ملانے والی رکھا جیوہ پر لمب ہوتی ہیں ارثات اسی چیز کا اُلٹا یعنی کہ آپ کے پاس ایک برت ہے برت میں جیوہ ہے جیوہ کا مدبند ہے کین تھے اگر اس کو ملا دیں گے یعنی اس کا مدبند تو وہ نبیانس کا کوڑ بنایا گا یہ ہے اس کا دوسرا نیم یعنی دونوں سیم چیزیں ہی کہہ رہے ہیں برت کی جیوہیں سمان جیوہیں کین سے برابر دوری پر ہوتی ہے ارثات مطلب کوئی بھی برت ہے اس کی دو جیوہیں جو کیسے بھی بنی ہو ان کی لمبائیاں اگر برابر ہو تو کین سے کیا ہوتی ہے سمان دوری پر ہوتی ہیں یہی یہ کہنا چاہتے ہیں آگلا والا جو ہے کہ کسی برت میں ایک چاپ یا سنگت جیوہ دورا کین پر بنایا گیا کون اسی چاپ یا سنگت جیوہ دورا سیس پر بنایا گیا کسی بھی ان پر انترت کون کا دونہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک برت ہے اور یہاں پہ آپ جیوہ لے لیجئے یہاں پہ چاپ لے لیجئے کچھ بھی لے لیجئے اس کے طور پر جو کین پر بنایا گیا کون یہاں والا جو کون ہوگا وہ سیس پرد یعنی سامنے والی کہیں پہ بھی پرد میں یہاں پہ بھی بن سکتا ہے یہاں پہ بھی بن سکتا ہے یہاں پہ بھی ایسے ایسے ملا دیں گے تپل بھی بن سکتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے یہ دگنا ہوتا ہے اگر یہاں پہ reinforce ہے تو اس کا دگنا یہاں پہ ٹو تھیٹا بنے گا ٹھیک یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ چundy پہ بھی بنایا گیا ہے لو شیف ly کھین پہ سامن کھول بناتے ہیں تو جو بیت کی سامن جیوے ہیں ہوتی ہیں کونوں پھئے برات ہیں اب اس کی جو جیوہ ہیں وہ کیوں ہیں برابر یہ دونوں کی لمبائی برابر ہے یہ کھن پہ جو کھول بنائیں گی وہی یہ بھی کھول ڑوں برابر بنائیں گی یہ کہنا چاہتے ہیں ارد برت کا کون ارد برت میں بنا کوڑ سم کوڑ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بھئی یہ پورا برت ہے یہ اس کا ویاز ہو گیا ویاز ہونے کے وجہ سے اوپر اللہ ارد برت نیچے اللہ ارد برت اب یہاں پہ ایسا کوئی کون بنا دیا جائے تو یہاں پہ نبے بنائے گا چاہتے یہی کیوں نہ ملا کہ اسے بنا دو تب پر بھی نبے بنے گا ٹھیک کیونکہ یہاں پہ بنتا ہے ایک سو اسی ایک سو اسی کین پہ بنا ہے ایک سو اسی کا آدھا تو وہاں پہ نبے بننا چاہیے نا تو یہ ہوتی یہ بات ہے اور کیا ہے بھئی یہاں پہ برت کے ایک ہی کھنڈ کے کون پرس پر سمان ہوتے ہیں برت کے ایک ہی کھنڈ کے کون پرس پر سمان ہوتے ہیں یہ ارد برت پر بنے کون کے مرابر والی بات ہوگی تو برت کے ایک ہی کھنڈ یعنی برت کھنڈ کی بات کر رہی ہے یہ برت ہے برت کا ایک ٹکڑا لے جائے کین سے نہیں جا رہا ہے اب ایسی استطیق میہاں پر جو بھی کون بننے گا وہ کیا ہوں گا برابر ہوں گے ایسا یہ کہنا چاہتے ہیں چکر چطربج کے سمکوڑوں کے پرتیہ یوگم کا یوگفل ایک سو اسیانس ہوتا ہے چکر چطربج کیسے کہتے ہیں ایسا چطربج جو جس کے جو سب ہی سیرز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ایک برت کی پرید پر استطیق ہونے چاہیے اگر کسی کا باہر نکل گیا ایک سیرز یا پھر اندر ہی رہے گا تو چکر چطربج نہیں ہوگا ایسے میں وہ کتنا بھی ٹڑھا پڑھنے لیکن سمکوڑوں کا یوگفل جو ہوگا وہ ہمیسا ایک سو اسیانس رہے گا ان دونوں کا بھی برابر تو نہیں ان دونوں کا یوگفل کیا ہوگا ایک سو اسیانس ہمیسا ہوگا یہ ہی ہوتا ہے چکر چطربج میں اور یہاں پر دکھا گیا ہے یدی دو برت پرس پر دو بین دو پر پرتیشیت کرے تو ان دونوں ان کے کیندر اُبھائنشت جیوہ کے لام سمدوی بھاجک پر استید ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر دو برت کہیں پر ایسے پرتیشیت کرتے ہیں کہیں پیسے کاٹ دیتے ہیں تو ان کے جو کیندر ہیں اگر ان کو ملائے جائے گا تو ان کے اُبھائنشت جیوہ یعنی یہ یہ جو ہے اس کا سمدوی بھاجک پر استید ہوتے ہیں یعنی کی لام سمدوی بھاجک یہ جیگہ نبیانس کو کوڑ بھی بنے گا اور اوپر نیچے والا بھی برابر ہوگا ٹھیک یہ دونوں لمبائی ہیں برابر ہوگی ان دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ دونوں برابر ہوں گی تو یہی یہ کہنا چاہتے ہیں ابھی یہاں پہ زیادہ کچھ سمجھ میں تو نہیں آرہا ہے پہ اپنے نائن تھے میں اس کو پروب کیا ہے اور یہاں پہ اس کا پروب بہت زیادہ ہونے والا ہے تو آئیے چلی دیکھتے ہیں آگے اب بس لاشٹ سین ہی بچ جاتا ہے ایک لاشٹ فارمولا کہہ سکتے ہیں بریتی کی اس پر سے ریکھا کوئی بھی ایک بریت ہے اور اس پر کیا ہے تین پرکار کی ریکھائیں اس سے جا سکتی ہیں ایک تو بینہ چھویت نکل جائے دوسری ایسے چھیڑ کر کے نکل جائے اسے چھے دکھ ریکھا کہتے ہیں تیسری اسے ٹک سے ایک بند سے چھو کر نکل جائے اسے اس پر سے ریکھا کہتے ہیں اسے اس پر سے ریکھا کہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اس پر سے ریکھا اور اسپرس ریخہ سے ریلیٹڈ ایک پرمی ہیں اور کچھ مہتپورن بندو ہیں انہوں کو ہم کو سمجھ لینا ہے تو اسپرس ریخہ کے بارے میں جان لیا اسپرس ریخہ ایسے جاتی ہے کبل ایک بندو سے اسپرس کرنے والی اسپرس ریخہ کہ tied اور اس بندو کو جہاں سے وہ اسپرس کرتی ہے اسے اس کا اسپرس بندو کہتے ہیں اور اسپرس ریخہ میں ایک گوڑا ہے بھئیہ کی برطی کے کسی بھی بندو کی اسپرس ریخہ اسپرس بیند سے ہو کر جانے والی ترجہ پر لمب ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سرکل ہے برت ہے اس کی یہ اسپرس ریکھا ہے اس اسپرس بیند سے جانے والی جو ترجہ ہوگی یعنی یہ جو ترجہ اس اسپرس بیند سے ہو کر کے جائے گی وہاں پہ یہ نمبینس کا کور بنائے گی کوئی ترجہ یہاں سے جائے گی تو اس سے ساتھ نمبینس کا کور نہیں بنائے گی لیکن جہاں پہ اسپرس کر رہی ہے وہیں پہ اگر کوئی ترجہ کھیچے جائے تو نببنس کا کوڑ بننا تیہ ہے ٹھیک اور اسفرس ریکھا کی لمبائی نکالنے کے لئے یہی سے رمیر نکلتا ہے یہ دیکھی یہ ہے ایسا ہے اسفرس ریکھا یہاں پہ اسفرس کر رہی ہیں اگر اس کوケنس لوگ سے ملا دیا جائے تو یہی ہو گیا اس کی اسفرس ریکھا یہ اسفرس ریکھا ہو گئے اس کی لمبائی نکالنے کے لئے یہاں پہ نببنبی نکلے دے رہا ہے اس کے سامنے والا یہ کارڈ ہے اگر اس کا نام او رکھا جائے اس کا نام پی رکھا جائے اس کا نام اے رکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ او پی اسکوائر برابر ہو جائے گا اس کے سامنے والا کارڈ ہے وہ سب سے بڑے بھجا ہے تو وہ الگ رہے گی باقی دونوں جنوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھ دو یعنی کہ اے پی سکوائر پلیس اے او اسکوائر ایسا کر دیں گے تو یہ ایک پیتھوگوست ہے اور ہمالا کام بھی یہاں پہ ہو جائے گا اسی کے ذریعے اسپرس ریکھا کی لمبائیاں گیاد کی جاتی ہیں تو بس اتنا سطح رول تو پھر آئیے چلیے سرگوات کرتے ہیں پرشنل اور پہلے پرشنل کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے اس میں بہت سامانے سے پوشن ہے یک سانس کا مان گیاد کرنے کو کہہ رہا ہے یک سانس ہم کو یہاں پہ دکھا دے رہا ہے اور چلے دیکھتے ہیں دیکھیں بھئی بات یوں ہے کہ آپ کے پاس ایک سرکل دیا ہے ایسے ایک ٹھو لائن دی گئی ہے اور یہ اسپرس ریکھا دی گئی ہے اور یہاں پہ بی دیا ہے یہ اے ہے یہاں پہ او ہے اس کا کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یک سانس ہے یہاں پہ ہے تیس انس اب چونکہ یہ اسپرس ریکھا تھا یہاں پہ نبی انس بنے گا ٹھیک ہے فکس ہے گوڈ تو یہاں پہ اگر نبی انس بن گیا تو یہاں پہ تیس انس ہو گیا تو یہاں پہ کتنا ہوگا ساٹھ انس ہوگا کیسے ہوگا دیکھیں پہلے کوئی نمبر ون کو فرش ڈیال دیتے ہیں چتر تو ہم نے بنا کر رکھا ہے اور یہاں پہ سرکوات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ٹرینگل اے اے بی او میں اے بی او میں یہاں پہ کون بی جو بنا ہے وہ تو تیس انس گیون ہے دیا ہے ٹھیک اوکے یہاں پہ جو کون اے ہے وہ نبی انس ہونے والا ہے کیوں کیوں بھئی ہے کیونکہ یہ اسپر سے رکھا ہے اور یہ ترجہ ہے ٹھیک ہے یہ اسپر سے رکھا ہے اور یہ ترجہ ہے اور ان کے بیچ میں نبی انس کا کون بندہ تائے ہے اوکے تو کیا لکھنا ہوگا بس ایسے لکھتا ہو بہت بہت ہے اور زیادہ کچھ پریشان کرنی ضرورت نہیں ہے یہ دیا ہے بھی نہ لکھو تو کبھری کام چل جائے گا اور اس کون کا ماندھ ہم کو نکال لینا چاہیے پہلے تو یا پھر ہم بہت سکون بھی پریوک کر سکتے ہیں وہ بھی کرتا ہے بہت سکون کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایک ٹرینگر بنا ہو ٹھیک ہے اس کی ایک بھجوے سے بڑھا دی جائے تو یہاں پہ جو کون بنے گئے یہ بہت سکون کہلاتا ہے اور یہ انتہاں دو کونوں کا یوک پھل کے برابر ہوتا ہے ہم ڈائرٹ بہت سکون لگاتے ہیں یا پھر چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں کہ کون اے پلس کون بی پلس کون یہاں پہ جو بیچ میں بنا ہے ایک سینٹر پہ اے او بی برابر کیا کہہ سکتے ہیں ایک سو اسی انس اے کی ویلو ہے نائنٹی اور بی کی ویلو ہے تھرٹی اور اس کی ویلو تو ہم کو پتا نہیں ہے اے او بی لکھیں گے برابر ایک سو اسی کریں گے ان دونوں کا یوک پھل کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس انس برابر پلس لگانا تھا کون اے او بی برابر ایک سو اسی انس کون اے او بی برابر ایک سو اسی انس مائنس ایک سو بیس انس برابر ساٹھ انس اے او بی برابر اور اب بات کر لیتے ہیں اس ایکس کی تو یہاں پہ ان دونوں کا یوک پھل کتنا ہوگا ایک سو اسی انس ہوگا پھر بات یہ ہوگی کہ یکس انس جو دیا گیا ہے اور جو ہم کو ساٹھ انس ملا ہے ان دونوں کا یوک پھل ہوگا ایک سو اسی انس رائکک یوک میں ہے کیا ہے رائکک یہ یوک میں ہے جس کے وجہ سے ایک سو اسی انس ہوگا تو یکس برابر ہو جائے گا ایک سو اسی انس منس ساٹھ برابر ہو جائے گا آپ کا ایک سو بیس انس تو یہ آپ کا انسر ہو جائے گا تو اس پرکار سے اس پرشن کو کیا جا سکتا ہے حالانکہ ہم نے کچھ ساتھ ہی سمجھ لیا ہے اس کو حل کرنے میں اس میں یکس انس اور پلس وائی انس کا مانگیاد کرنے کو کہہ رہا ہے تو کیسے کرنا ہے ہی دیکھ لیتے ہیں زیادہ کچھ کرنے نہیں ہے بہت زیادہ مول بھاو کی ضرورت نہیں ہے بہت پیار سے آ جائیں گا پھر سے دوسرا والا پانڈ ڈال دیتے ہیں اور بھئی سرکل تو بنا رہینا ہے یہ ہو گیا اپنا حصہ ایسے بن گیا ٹھیک ہے پورفیکٹ یہاں پہ ایکس ڈگری دکھائی دے رہا ہے وہ یہاں پہ جا کے ٹچ کر رہے ہیں اس کو لائن بڑھا دیتے ہیں یہ والا حصہ وائی انس کہلاتا ہے یہ کیوں ہو گیا یہ آر ہو گیا یہ پی ہو گیا یہ او ہو گیا تو ایکس پلس وائی انس کا مانگ یاد کرنا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں والا جو کون ہے پہلے بعد تو لکھتے ہیں ٹرینگل پی او کیوں میں او سوری پی کیوں او ہی میں لکھ دیتے ہیں اینگل پی برابر کتنا ہوں گا اینگل پی برابر ہوگا نمبے انس اوکے یہاں پہ جو بنا ہے کوڑ پی کیوں پی او کیوں اس کے برابر کیا ہوگا وہ ہوگا ایکسو اسی منس ایکس ایکسو اسی انس منس ایکس انس یا پھر ایکس انس یہ لیس لیتے ہیں یہاں والا جو کوڑ بنا ہے اس کا نام ہے کوڑ پی کیوں او یہ ہوگا ایکسو اسی انس منس وائی انس یہ جو پارٹ ہے ایکسو اسی منس وائی ہے اور یہ تینوں جنرے کو جو ملا ہے اس کا اس کا اس کا یوکفل کتنا ہوتا ہے ایکسو اسی انس ہوتا ہے تب کون پی پلس کون پی او کیوں پلس کون پی کیوں او برابر ایکسو اسی انس تینوں کا یوکفل پی والے تو نائنٹی ڈگری ہو گیا اوکی اس کی جو وائیلو ہے وہ ایکسو اسی انس منس یاکس انس ہے اور اس کی وائیلو ہے ایکسو اسی انس منس وائی انس برابر کتنا ہے ایکسو اسی انس اب کیا کیا جائے کچھ نہیں کیا جائے ایزا کر لیتے ہیں کہ ایکس اور وائی جو دونوں منس میں ادھر بھیج دیں گے پلس میں ہو جائے گی ایکسو اسی ادھر بھیج دو پلس میں ہو جائے گا تو یہ 90 انس ہے اور پلس 180 انس ہے یہ پلس 180 انس ہے یہ والے دھر آئے کے مانس 180 انس ہو جائے گا ان X اور Y کو دھر بیجیں گے تو X انس پلس میں Y انس بھی پلس میں 180 180 کر جائے گا اور ان دونوں کے یقفل یعنی 90 اور 180 کا یقفل ہو جائے گا 270 انس جو کی ہوگا X انس پلس Y انس کے برابر یہی تو ہمیں چاہیے تھا یہی تو ہمیں ہمارا ریکوائرمنٹ تھے کی X انس اور Y انس کا مبانی عید کیجئے تو وہ تو مل گیا ہے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں کوئی سمجھ چاہیے ہوئی بلکل نہیں آگے کے جو پرشنہ آنے والے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے لگنے والے ہیں کچھ بھی ہمیں کرنا نہیں ہوگا بہت ہی آسانی سے آ جائیں گے سب تو کوشن نمبر تھرڈ سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ تو ہے نہیں بھی یہ تیسرا نہیں ہے دوسرا ہے تو کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ پانچ یہ ترجہ تین ہے تو یہاں پہ بھی تین ہوگا بس آپ سے یہاں پہ بی سی کی ویلو پوچھ رہا ہے تو فڑا ایک سے فگر بناتے ہیں اور آپ اسے پٹرے اور فرکار کی ساعتہ سے بنائیں اور لیکھیں لیندھ ایڈم ایکزیکٹر رکھنا ضروری نہیں ہے بٹ کبھی جب بڑی مل جائے تو نہیں تو صحیح تک سکتے ہیں اور اچھا چطر بنا سکتے ہیں تو یہ او سی ہے یہاں پہ بی ہے اور میں نے حد زیادہ گندہ چطر بنایا ہے تو یہاں پہ سی ہے یہاں پہ ڈی ہے تو بس یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارا او سی ہے وہ اوڈی کے برابر یہ اس کے برابر ہے برابر ہونا چاہیے یہی جو اپنا تین ہے تین سنٹی میٹر ترج جائے ترج جائے ہونے کی وجہ سے اب یہاں پہ نبیانس کو کون بنتا ہے تو تربج او بی سی میں او بی سی میں ٹین سرے کون سی برابر کیا ہے نبیانس ہے او ڈی او بی برابر پان سنٹی میٹر ہے اور او سی برابر تین سنٹی میٹر ہمکھو ملا ہے ہم کو بی سی چاہیے تو ایسا لکھ دیتے ہیں کہ نبیانس کا سامنے والا کون جو ہے مجھا جو ہے کن کہلاتی ہے تو یہ او بی جو ہے وہ اپنا کن ہے اس کے سکوار برابر عرصہ کر لیتے ہیں کہ او سی سکوار پلس یہاں پہ بی سی سکوار کر لیتے ہیں اب او بی کی ویلو تو آپ نے پانچ رکھ لیتے ہیں پہ پانچ ہو گیا برابر او سی کی ویلو تین دکھائے دیتے ہیں وہ رکھ لیں پلس بی سی کا یہاں پہ پتہ نہیں ہے وہ ہی تم کو نکالنا ہے تو پانچ کورگ پچیس ہو گیا برابر تین کورگ نو ہو گیا پلس بی سی اسکوار ہے نو کو دھربیج دیتے ہیں تو پچیس مائنس نو برابر بی سی اسکوار ہو جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی سی اسکوار برابر پچیس میں سنو گیا سولہ مل رہا ہے اس پرکار سے بھی لکھا جا سکتا ہے تب بی سی برابر ہو جائے گا انڈر اوٹ سولہ یعنی کی بی سی کی ویلو کیا ہو جائے گی سولہ کورگ مل چار تو چار سنٹی میٹر کہا جا سکتا ہے جو آپ کو ملا ہے اس پرشن کا اتر دوستو اگلے جو پرشن ہے پرشن سنگیا تین بہت ہی آسان پرشن ہے تیسرا پرشن تو اور ہی زیادہ آسان ہے اتنا آسان ہے کہ میں بنانے کا من کیسے بناوں بس بن جائے جاتا ہوں ہے جی یہ بن تو رہا ہے سائد یہ ارے وہ یہاں پہ ہے ارے بی یہاں پہ ہے اے یہاں پہ ہے یہ سکس سنٹی میٹر ہے اور کون اے او اے بی او اے بی برابر کتنا ہے ساٹھ ہنس یہ ساٹھ ہنس ہم نے بنایا ہے کتنا گندہ بناتے ہیں سو ہم کو کیا نکالنا ہے کہ اس کے ترجہ کس کے برابر ہوگی سو ترجہ تو تب ہوگی جب ملائیں گے ہم یہ ترجہ ملا دیا ٹھیک اکی تو بھئی بات یوں ہے کی کون ہم کو دیا گیا دیکھیں کون او اے بی او اے بی برابر ہم کو ساٹھ ہنس پتہ ہے اور اے برابر او اے برابر ہم کو چھ سنٹی میٹر پتہ ہے تو یہاں پہ ساٹھ ہنس پتہ ہے اگر اس ترجہ کی ضرورت ہے اگر نبیانس کا کون سرے نبیانس کا کون تو یہاں پہ بنے گا جہاں پہ ترجہ اور اس پرس رکھا ہو تو یہاں پہ نبیانس کا کوڑ بن رہا ہے اس کے سامنے دیکھنے پر یہ لمب اور یہ کڑ کہلے آیا گیا آدھار کی کونوں ضرورت نہیں لمب اور کڑ کی ہی ضرورت ہے تو لمب اور بٹے کڑ جاتا ہے کاؤس میں ہم یہاں پہ لگائیں گے کاؤس لمب بٹے کڑ تو سائن میں آتا ہے سائن لال بڑے ککا لکھ لینا چاہیے لال بڑے ککا لمب بٹے کڑ آتا ہے سائن میں تو سائن ساٹھ ہنس برابر لمب اس کے لئے لمب کیا ہے او بی ہے اکان کیا ہے او اے ہے او اے تو سائن ساٹھ کمان رکھ دیتے ہیں جو کی ہوتا ہے انڈر اوٹ تین بٹا دو اور او بی کمان تو ہم کو نکالنا ہے اور او اے کمان تو آپ نے دیکھا یہ کتنا ہے چھے ٹھیک تو اس کو اوپر پہنچا دیتا ہے نیچے سے اوپر پہنچا جائے گا تو بی ڈی یا پھر ڈی بی برابر ہو جائے گا چھے انڈر اوٹ تین بی ڈی برابر آپ تین انڈر اوٹ تین سنٹی میٹر کہہ سکتے ہیں سنٹی میٹر ہاں سنٹی میٹر رکھنا ہے سو یہ مل گیا آپ کو انسر تو تیسا پرشن ہو گیا کتم اب اگلے پرشن کی باری چوتھا پرشن دیکھتے ہیں تو پرشن سنکھا چار دیکھیں گے کیا ہے کرنے کو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک برد چتر میں اسپرس ریکھا اے بی برابر جائے اے بی برابر جائے وہ تو دکھائی دے رہا ہے ترجہ تین سنٹی میٹر ترجہ نہیں دکھائی دے رہے وہ ملا دیتے ہیں یہاں پہ تین سنٹی میٹر لکھ دیتے ہیں بی سی آپ سے پوچھ رہا ہے اچھا بی سی پوچھ رہا ہے بی سی پورا کتنا ہوں گا تو بڑی آئے بڑی آئے بڑی آئے کیا کریں گے سب سے پہلے تو سوال نمبر چار ڈالیں گے اور چتر اچھا بنائیں گے میری طرح گندہ نہیں اسپرس ریکھا لکھ دیں گے اسپرش ریکھا اسپرس ریکھا اے بی برابر چار ہے وہ لکھ لیا ترجہ ترجہ کیا ہے ترجہ ہے ترجہ ہے تین سنٹی میٹر اور اگر یہ کہیں گے یہ ترجہ ہے تو یہ کہیں گے تو یہ بھی ترجہ ہے ٹھیک ہے ادھر والے لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم یہ پوری لندھ نکالنے والے ہیں اور نبیانس کا کورتہ یہاں پہ بنتا ہے نا ٹھیک تو بس ہو گیا شروعات کر لیتے ہیں تربج اے او بی کے تربج اے او بی میں کیا ہونے والا ہے ہونے یہ والا ہے کہ کون اے برابر نبیانس ہے اور ہم یہی کہنے والے ہیں کون اے برابر نبیانس تو جب اے نبیانس ہو گیا اس کے سامنے والا او بھی جو دکھائے دے رہا ہے وہ کارڈ ہے او بھی اسکوائر برابر ہو جائے گا یہ او اے اسکوائر پلس اے بی اسکوائر اے بی اسکوائر تو یہ ہوگی بات او بی تو ہم کو نکالنا ہے وہ تو ہم کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک تو او بی ایسے رہنے دیتا ہے او بی اسکوائر برابر او اے کی ویلو جو ہے وہ تین ہے تین ہے اور یہاں پہ چار ہے تو تین اسکوائر پلس چار اسکوائر کیا تین تریکہ نو ہو گیا چاہ 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 سولہ ہو گیا سولہ نو پچیس ہو گیا جو کی او بی اسکوائر برابر چل رہا ہے تو او بی برابر کیا ہو جائے گا انڈر روٹ پچیس جس کے ویلو ہو جائے گی پانچ اور سنٹی میٹر کہا جائے جی ہاں سنٹی میٹر کہا جائے اب بات کر لیجئے سی ڈی کی ملک سی بی کی ہم کو تو بی سی نکال لیا نا بی سی تو بھئی اگر چتر میں دیکھیں گے تو بی او او سی تو یہ ہوتا ہے بی او پلس او سی تو بی او تو ہم نے نکال لیا پانچ آہ سرے پلس لگانا تھا اور او سی او سی کیا ہے یہاں سے یہاں تک ترجہ ہے تو یہ ترجہ ہے تو تین ہی رہ گی تو بی او تو پانچ ہو گیا او سی ہو گیا تین پانچ تین ہو گیا آٹھ سنٹی میٹر تو یہ ہو گیا ہمارا اتر اس پرشن کا تو پانچ ہو پرشن دیکھتے ہیں کہا گیا کہ نیم نے چتر میں جو پی اے ہیں وہ کیا ہے اس پرسی دیکھا ہے بائے بندو پی سے بریت بریت جس کا کے اندر او ہے پر کھیچی گئی اس پرسی ہے ٹھیک ہے اور پی او بی پی او بی ادھر پی ہے ایک سو پانہ رہا انس دیکھا ہے دے رہا ہے اے پی او یہاں پہ دیکھیں اے پی او اس کا معنی ہم کو یاد کرنا ہے تو کیا کریں گے بہت ہی سمپل سا کام ہونے والا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا معنی نکالنے والا ہے تو ہم کہیں گے رے کھا اے او آر پر اے او آر پر کیا ہے بھی یہ اس کا معنی نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے دونوں کہیں ریکھی کی یکمہ بننے والے ہیں تو کون اے او پی اے او پی پلس پی او آر پی او آر برابر ایک سو اسی انس ریکھی کی یکمہ ہو گئے ادھر والا تو ایک سو پندرہ ہو گیا تو کون اے او پی آپ یہ والا مت سمجھ لیجئے گا والا تو بھی بھی نکالنا ماں کی ہے پلس اس کا معنی تو ایک سو پندرہ ہے ایک سو پندرہ برابر ایک سو اسی انس ادھر بیشتے ہیں تو کون اے او پی برابر ایک سو اسی مانس ایک سو پندرہ تو گھٹا دیتے ہیں دس میں سے پانچ گیا پانچ سات میں سے ایک گیا چھے ٹھیک ہے اور ایک میں سے گیا ختم پیس اٹھانس مل گیا یہاں والا پیس اٹھانس ہو گیا اور یہاں والا کیا ہوگا نبی اٹھانس ہوگا کیونکہ اویس سی بات ہے اس پاس رکھا اور ترجہ کے بیچ بنا کرنا تو ایسا کہہ لیتے ہیں تربھج پی اے او میں تو پی اے او میں تو یہاں والا تو پینس اٹھ بن گیا یہ والا کیا ہے کونڈ اے برابر نبی اٹھانس تب یہاں والا کونڈ یہاں والا کونڈ تینوں کونڈوں کا یک پر کتنوں کا ایک سو سی اٹھانس تو یہی کرتے ہیں کونڈ نام لکھتے ہیں باری باری سے اے پی او اے پی او جس کے نکالنا ہے پلیس پی او اے کونڈ پی او اے پلیس کونڈ پی اے او پی اے او برابر ایک سو اسی انس کونڈ اے پی او جس کا مان نکالنا ہے پلیس یہاں والا جو او والے پر بنا ہے اندر کی اور وہ تو ہے اپنا پینسٹھ ٹھیک تو یہاں پہ لیکھ دیا پینسٹھ ادھر والا سیکنڈ والا دنبے بناتے ہیں برابر ایک سو اسی انس تو کونڈ اے پی او برابر ہو جائے گا ان دونوں کا یوگ پھل نکالو نو چھا پندرہ ایک سو پچھ پننس بن رہا ہے برابر ایک سو اسی انس اے ادھر کی اور بھیج دیتے ہیں تو کونڈ اے پی او برابر ہو جائے گا ایک سو اسی مائنس ایک سو پچھ پن اچھے سا گھٹانا دس میں سپانچ گیا پانچ سات میں سپانچ گیا دو مطلب پچیس بس اتنا سانس ملا ہے اور یہی آپ کا انصار ہوگا تو اس پرکار سے آپ کر سکتے ہیں سوال اتار لینا چطر اچھا بنا لینا مطلب کوشن ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے سبھی پرشنوں کے جواب ملیں گے اب اگلا پرشن آنا ہے تو چلے دیکھیں اور تھوڑا سکھ سک جاؤ تو ہاں آپ صحیح ہے چھٹے پرشن کی بات کر لیتے ہیں ایک برت جس کا کے اندر سی ہے تو بھائی یہ برت بن گیا جس کا کے اندر ہم نے سی رکھتی ہے اس کا نام سی ہے ترجہ ایک دسملو پانچ سنٹی میٹر ہے تو ترجہ ایک دسملو پانچ سنٹی میٹر سی بی ای تیسنس ہے سی بی آہ کہاں پہ بی ہے تو یہاں پہ ایسے بنا دیتے ہیں یہاں پہ بی یہاں پہ تیسنس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اے کھیچے گئی بندو اے سے بندو اے سے کھیچے یہ اسپرس ریکھا اے بی ہے تو اسپرس ریکھا اے بی تتھا ریکھا کھنڈ بی سی کی لمبائی یاد کیجئے اوکے ریکھا کھنڈ بی سی کی لمبائی اور اسپرس ریکھا اے بی کی لمبائی گیاد کرنی ہے تو بہت ہی سیمپل ہونے والا ہے کیسے کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے بس آپ کو نببے کھوج لینا ہے نببے یہاں پہ بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ تیسنس تو بننی سے رہا نببے ہی بنے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو تیسنس نہیں بنے گا تیسنس کہاں بھی آگیا تھا سی سے سروعات کرنا ہے سی تو اپنا سنٹر ہے یہاں سے سروعات کر رہا ہے بی پہ جا رہا ہے اے پہ بنے بی پہ کوڑ بنانا ہے اور یہاں پہ تو نبب تیس بن نہیں سکتا تیس یہاں پہ بننے کی جگہ ہے تھوڑا سا چتر خراب بنایا ہے پر آپ سمجھو کہ اچھا ہے نببے یہ بنایا ہے اس کے سامنے والا کانی یہ ہے یہ نببے سمجھ کے اس کا کانی مت کہہ دینا نہیں گلتی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے یہ تھوڑا گھم آگے دیکھنا ہے یا پھر دوسر چتر بنا دیا جائیں دوسر چتر بنا دیا جائیں تو ایسا کہہ جا سکتا ہے کہ یہاں پہ سنٹر ہے جس کا نام سی ہے یہاں پہ وہ بندو ہے اسپرس والا اور یہ اسے سیدھ جا رہا ہے اب یہاں پہ نببے بن گیا ہے اور یہ اے دسم لوگ پانچ ہو گیا ہے اس کا نام اے ہو گیا اس کا نام بھی ہو گیا یہاں پہ تیسنس کا کوڑ بھی بن گیا ہے پرفیکٹ اب کام کو کیا جا سکتا ہے تو ہم کو کیا کیا چیزیں چاہیے وہ تو نکالیں گے سب سے پہلے تو پورے سواد اتار لینا پھر ترجہ و گرہ سب کچھ ہے باری بارے سے پھر سے لکھ دینا لکھنے کے بعد کہہ دینا بھئی ہے کہ یہاں پہ کون اے جو ہے کون اے نبے انس ہے ٹھیک اور اس میں تربج ضرور کر دیتے ہیں تربج اے ام بی اے سی میں یا پھر اے بی سی میں تو ہمیں لمب پتہ ہے اس کے سامنے والا کون یہ اے بھجہ لمب کہلاتی ہے یہ آدھار ہو جائے گے یہ کن ہو جائے گے کیونکہ نبے انس کے سامنے والا کن ہوتا ہے ہمیں کن نکالنا ہے اے بی بھی نکالنا ہے اس پر سے ریکھا بھی نکالنا ہے تو پہلے تو لمب یہ ہے آدھار یہ لمب بٹے آدھار ٹین لگاتے ہیں تو ٹین تیس انس برابر لمب سی اے بٹے آدھار اے بی ٹین تیس کا مان ون اپون روٹ تھری رکھتے ہیں اور اس کا مان تو ہو گیا ایک دسملہ پانچ وہ رکھ دیا نیچے ہو گیا اے بی اے بی کا مان ہمیں پتہ نہیں ہے تو اے بی کو ادھر پہنچایا اس کو ادھر پہنچایا تو اے بی برابر ہو گیا ایک دسملہ پانچ انڈر روٹ تین اب دسملہ کے ساتھ انڈر روٹ پسند نہیں آتا تو اس کو تھوڑا سا بہتر لکھنا چاہیے کی پندرہ بٹے دس لکھنا چاہیے انڈر روٹ تین ٹھیک اور یہ پانچ سے کٹ رہا ہے پانچ نہیں دس پانچ یہیں پندرہ جیسے ہم لکھ سکتے ہیں تین انڈر روٹ تین بٹے دو اچھا سنٹی میٹر لکھتے ہیں تو یہ اے بی کی ویلو ہو جائے گے ٹھیک یہ کام ہو گیا اور اب ہم کو چاہیے کیا یہ کرن بھی تو چاہیے کرن کے بینے تو کامی نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی تو نکالنا ہے تو لمب ہم کو معلوم ہے کرن لال بٹے ککا لگا دیں گے لمب بٹے کرن جو ہوتا ہے اپنے سائن کے ساتھ سائن تیس انس لگائیں گے سائن تیس انس برابر کیوں گے لمب ہے اے سی کرن ہے بی سی سائن تیس کا مان کیا ہوتا ہے مون اپون ٹو ہوتا ہے اور یہ جو اے سی ہے ایک دسم لو پانچ ہو گیا بی سی کا مان تم کو پتہ نہیں تو بی سی بی سی رکھ دیں گے تیل چھے گڑا کرا دیں گے تو بی سی کا گڑا ہوتا رہا ہو گیا اس کا گڑا ایدھر ہو گیا پندر دنیا تیس یعنی تین دسم لو ملا ہے جس کو ہم بی سی برابر کہہ سکتے ہیں تین سنٹی میٹر تو یہ رہے گا اس پرشن کے لئے انسور ہمارا تو نیکس کوئشن پہ ہم چل سکتے ہیں سو دوستو تو ساتھوہ پرشن دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا پرشن ہے کیونکہ یہ تھوڑے سی مسکل ہو رہی اس پرشن کو کرنے میں لیکن فیلال میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے کرنا ہے اس پرشن کو ایک عبرت جس کا کیندر او ہے تو ایک عبرت ہے جس کا کیندر او ہے اور کیو او آر اس کا ویاس ہے پی او آر برابر ایک سو پیتے سال سے بنا ہوا ہے یہاں پہ کوڑ ہے اور بندو پی ٹھیک ہے بندو پی جو ہے اس کا معنیت کرنا ہے او پی کیو کا معنیت کرنا ہے ملک بینہ چطر بنایا تو کچھ کام ہوئی نہیں پائے گا تو پہلے یہ بیاس کھیچی لیتے ہیں یہ ہو گیا ایک سب پی تو پی کیوں دیکھو یہاں پہ کیوں ہو گیا یہاں پہ او ہو گیا یہاں پہ آر ہو گیا یہ بیاس ہو گیا ہے پی او آر دیکھیں پی جہاں جہاں ہوں پی یہاں پہ کہیں ہوگا ایسے آئے گا ایسے بنے گا تب ہی بنے گا ایک سو پینتیس انس اکے ایک سو پینتیس انس تب ہی کون بنے گا اور یہاں پہ پی ہونا چاہیے اور بند پی سے کھیچی کے اس پر سے رکھا پی کیوں ہے سو یہاں پہ اس پر سے رکھا کھیچی جا رہی ہے اور او پی کیوں او پی کیوں یہ وہاں کون کا معنیت کر رہا ہے واہ کیا بات ہے یہاں پہ نبے بننا چاہیے نبے سے زیادہ بنتا ہو دکھائے دے رہا ہے یہاں پہ ایک سو پینتیس بنا رہا ہے تو یہ نکالا جا سکتا ہے اور اس کون کا معنیت کرنا ہے چتر تھوڑا گندہ بنا ہے ہاں تو اچھا کیسے بنے گا زیادہ کچھ نہیں کرنا اس کو سیدھی لائن کیج دینا اس کو جا کے ملا دینا بن جائے گا سیدھا مطلب میں ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنا دیا یہ بنا دیا اس کا نام او رکھ دیا کیوں رکھ دیا اور آر رکھ دیا تو یہ کس پر سے ایک ایسے جھن جھناتی ہوئے کچھ دو اس کو لے جا کے دن نسے سے ملا دو اور کہہ دو کہ یہ ایک سو پینتیس ہے ماننا ہو تو مانو نہیں تو نہ مانو اور اس کا نام پی رکھ دیا اور اب جانتے ہو کہ یہاں پہ نبے بننا تائے ہے اس کون کا معنیت ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو فائنلی کیا کرنا چاہیں گے آپ بہت کچھ تو نہیں کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے ریکھا او کیوں او آر پر تو ان دونوں کونوں کی اکفل کرنے والے ہیں کون کیوں او پی پلس پی او آر کون پی او آر برابر ایک سو اسیئنس ایک سو اسیئنس پی او آر ایک سو پینتیس ہے کیوں او پی پلس ایک سو پینتیس برابر ایک سو اسی وہ در بھیجیں گے گھٹے گا کون کیوں او پی برابر ایک سو اسی منس ایک سو پینتیس اور گھٹا لیتے ہیں دس میں سپاہ جگیا پانچ سات میں سے تین گیا چار اور پینتہ لیسنس مل گیا کون کیوں او پی کا معنی اور یہاں پہ کون کیوں کون کیوں برابر نبی انسہ ہے اب تیر بھج کا نام لکھ لیتے ہیں تیر بھج پی پی کیوں او میں تیر بھج پی کیوں او میں کیا ہوگا پھئی کہ یہاں پہ تو ہم کو نکالنا ہے اس کا معنی ہم کو نبی پتہ ہے اور یہ ہے پینتہ لیسنس تو ایک خاص بات اسے لکھنا چاہیے ہر بار اسپرس ریخہ اور ترجیہ کی بیچ بنا کون ایسا ہر بار لکھنا چاہیے جہاں پہ بھی ہم کو یہ نبی والا بنانا ہوتا ہے ہم کو اب اس تر بھج کا نام لکھ چکے ہیں تین کونوں کو ہم یہاں پہ یوگ پل کرنے والے ہیں اس کون کا نام بتائیے نہیں جس کو پوچھا جاتا ہے پہلے اس کی لکھتے ہیں کیوں پی او تو کیوں پی او پلس پی کیوں او کون پی کیوں او پلس کون پی او کیوں کون پی او کون پی او کیوں برابر ایک سو اسیئنس اس کمان تو نکالنا ہی ہے پلس پی او کیوں اس کمان پی کیوں او نبی انس ہے تو نبی انس رکھتی ہے سیکنڈ والا جو مان تھا وہ پینتالیس تھا وہ پینتالیس رکھتی ہے برابر ایک سو اسیئنس ان دونوں کے یقفل کریں گے کون کیوں پی او پلس یہاں پہ پانچ آ گیا اور نو چار تیرہ ایک سو پینتیس انس برابر ایک سو اسیئنس کون کیوں پی او برابر ایک سو اسیئنس مانے سے ایک سو پینتیس انس اور پھر سے وہی گھٹانا کیوں پی او دس میں سپار گیا پانچ سات میں ستین گیا چار مہتالیس انس سو یہ رہے گا آپ کے اس پرشن کا اتر اور ملہ کی کیا کی کرنا ہے سو فائنلی یہ کوششن کا انس آ گیا اب آٹھوے پرشن پہ ہم چل سکتے ہیں آٹھوے پرشن میں بھی ایسے ہی چتر بنانے کی بات کی گئی اس میں ملہ چتر دیا نہیں گیا لیکن ہم کو پڑھ کے اپنے سے بنانا تو سب سے پہلے تو کینر ہو گیا اور یہاں پہ کیوں ہو گیا یہ ہو گیا یہاں پہ آر ہو گیا یہ بیاس ہو گئے جس کے لئے آٹھ سنٹی میٹر جب کی یہ آٹھ سنٹی میٹر ہے پورا 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 لندھ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیاس جو دیا گیا ہے وہ آٹھ سنٹی میٹر کا ہے کیا یہاں پہ کون پور برابر ایک سو بیس انس ہیں سو پی بار ہوگا او آر ایک سو بیس انس کچھ ایسے بنے گا پی یہ ایک سو بیس انس بن گیا ہے کسی بات پہ ان سے کھیچی گیا اس پر سے رکھا پی کیوں ہے تو یہ پی کیوں نے کھیج دی ہے اور ہم سے کیا پوچھ رہا ہے تب او پی اور پی کیوں یعنی کی او پی اور پی کی لمبائی یاد کرنے کو گہ رہا ہے تو بیاس اتنا ہو گیا تو ترجہ کتنی ہو گیا ترجہ ہو جائیں گی آپ کی چار سنٹی میٹر ٹھیک تو یہاں پہ یہ چار سنٹی میٹر یہاں پہ ایک سو انس دیا ہے کن یہ ہو جائے گا کون یہاں سے دیکھیں گی یہاں پہ لمب یہاں پہ آدھار تھوڑا گندہ دکھ رہا ہے پر مانو کی اچھا ہے اور دیکھنے کا طریقہ نہیں سو سمجھو بھی حالا کی آپ کو اچھا نہیں لگے گا پر آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک کومن او پی کی کو کی او پی برابر ایک سو اسی انس مائنس ایک سو بیس انس برابر ساٹھ انس ہو گیا ہے اور اب تربج کا نام لے لیتے ہیں تربج کی پی او میں کیا دکھائے دے گا یہاں پہ ساٹھ انس کو کی او آر کی او آر برابر ساری پی ہے کی او پی برابر ساٹھ انس یہاں پہ نبی انس کو ڑ کی برابر نبی انس لکھ سکتے ہیں اور اس پر سرکھا اترجہ کے بیچ کے بنا کوڑ ہو گیا یہاں پہ ساٹھ ہو گیا یہاں پہ نبی ہو گیا نبی کے سامنے والا کڑ ہو گیا کون کے جو ساٹھ انس جہاں پہ بنا ہے اس کے سامنے والا لمب ہو گیا اس کے ساتھ جو بنا ہے وہ آدھار ہو گیا ہم کو آدھار کے بارے میں پتا ہے کہ چار ہیں لمب اور کن کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے تو ہی ہم کو نکال ہے تو ہم یہاں پہ لکھائیں گے ساٹھ ٹین ساٹھ لگائیں گے ٹھیک تو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں ٹین ساٹھ انس تو یہاں سے دیکھنے پر کیا ہوگا ٹین ساٹھ برابر یہاں سے دیکھنے پر لمب سامنے والا ہوگا آدھار نیچے والا ہوگا سامنے والا پی کیوں ہے تو پی حالان کی او کیوں یہ جو او کیوں اچھا تھا ہم نے یہ چار 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 گڑا ہو جائے گا تو ہمیں چار انڈر روڑ تین مل جائے جو کی پی کیو کیو ہو جائے گا ٹھیک تو پی کیو نکال نکال گیا اور پی کیو جب نکل گیا ہے تو ہم کو او پی کی ضرورت ہے تو آدھار بٹے کنڈ لگتا ہے تو ایسے لگاؤ ساٹھ ہنس برابر ہوتا ہے آدھار بٹے کنڈ آدھار ہے اپنا او کیو او کیو اور کنڈ ہے کیا پی او پی تو کس ساٹھ کمان کیا ہوتا ہے کس ساٹھ کمان ہوتا ہے ون او پون چھو اور یہ جو یہاں پہ او ہونا چاہیے او کیو ہے وہ ہے اپنا چار اور او پی جو ہے وہ ہم نہیں پتا نکال تیل چھا گوڑا کریں گے تو او پی ملے گا اور چار دنیا آٹھ سنٹی میٹر ہو جائے گا بس اس کوشن میں اتنا ہی ختم ہو گیا یہ بات دی ہے حالان کی یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن ہم چاہیں کہ آپ کو تھوڑا سا لمبا بھی بتائیں تو اس کوشن میں ہے کیا دیکھیں گے کہ یہ فگر بنا ہوا ہے حالان کہ فگر میں ہم نے کچھ زیادہ ہی رشنہ کر دی ہے ہم رو فگر دکھاتے ہیں جو exactly ہے ایسا کچھ ایسا ہے اور ایک تو لائن سے کھیچی گئی ہے یہاں سے تو ٹی پی کیوں یہاں پہ ٹی یہاں پہ پی یہاں پہ کیوں یہاں پہ آر اور یہ جو یہ جو انگل ہے وہ سکسٹی دگری ہے ساٹھ انس ہے تو جتنے بھی چیجے ہیں وہ اس پر سر ریکھ آؤ کین اور کون سا ہم کو پی او آر چاہیے بس یہ والا انگل ٹھیک کیسے پہنچ نا ہے دیکھو بھئی یہ جو کین رہ ہے یہ اور یہ نبی انس کا کھوڑ بنائیں گے ٹھیک تو نبی نمبر پرشن ہے اور یہاں پہ کہیں گے کون او پی کیوں برابر ہوگا نبی انس اسپرس اسپرسی تتھا ترجہ کے بیچ کا کون ایسا ہونے کی وجہ سے پورا تو نبی ہو گیا ادھر والا ساٹھ ہے اگر اس کون کی بات کریں گے تو تیس ہو جائے گا تو اسی کو ہم لکھنا چاہتے ہیں کہ کون او پی کیوں جو ہے وہ دو کو یوگ پھل کے برابر ہے او پی آر یعنی کون او پی آر پلس آر پی کیوں کون آر پی کیوں کی یوگ پھل کے برابر ہے اس کا مان تو نبی ہے ٹھیک اور اس کا مان تو ہمیں پتا نہیں ہے حالان کہ ہم کو یاد کر رہا ہے اور یہاں پہ اس کا مان تو ہم کو پتا ہے ساٹھ ساٹھ ہنس درجہ کے گھڑ جائے گا تو نبی انس ٹھیک اب تیس انس کیا ہے یہ والا تیس ہو گیا یہ والا بھی تیس انس ہو گا اس کو بناتے ہیں تربج او پی آر میں تربج او پی آر میں یہاں پہ دیکھیں گے او پی برابر او آر ہو گا او پی برابر او آر دونوں کیا ہیں ترجہ ہیں اس وجہ سے برابر ہوگا اور ان کے سامنے کا جو کون ہوتے ہیں وہ بھی برابر ہوتے ہیں یعنی کون پی برابر کون آر یا پھر پورا نام لکھ سکتے ہیں او پی آر برابر آر پی تو یہ ہی لکھ رہیں گے کون او پی آر برابر کون آر پی یہ کیا ہے برابر بھجا کے سمک کون برابر بھجا کے سمک کون ایسا ہونے کے وزہ سے دونوں کون آر برابر کون آر پی یہ برابر ہو جائیں گے تیس ٹھیک تب تینوں کو یک پھل کر لو یعنی کی او کون او لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کا نام کیا لکھا ہے پی او آر وہ ہی لکھیں گے تب کون پی او آر پلس کون یہ جو نکالے تھے کون او پی آر پلس کون او آر پی برابر ایک سو اس انس تینوں کو را کے ایک پل اور یہ دونوں جو ملے ہیں وہ تیس تیس کی ہو چکے ہیں تو کون پی آر پلس یہاں پہ تیس انس اور یہاں پہ تیس انس برابر ایک سو انس تیس تیس ساٹ ادھر جا کے گھر جائے کون پی آر سرے کیوں ان گیا او ہو نا چاہی آر برابر ایک سو اس س مائنس ساٹ برابر کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس انس کون پی آر جو کی ہے ملہ جو کوشن کا انس تھا وہ مل چکا ہے تو ایسے اس پرشن کو کیا جائے گا سوال کو اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے ایک بار کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ تو اس کے برابر ہوگا یہاں پہ جو کوڑ بنے گا اسے کہتے ہیں ایک آنتر برت کھنڈ کا کون ٹھیک یہ جیوہ ہے جیوہ سے ادھر کی اور ایک برت کھنڈ بنا ہوا ہے اور یہ جیوہ ادھر کی اور جو کوڑ بناتی ہے ایک آنتر مطلب اس والے برت کھنڈ کو چھوڑ کر سامنے والا جو بھی ایسے کون بنے گا اس کے برابر ہوگا یہ اور اس کا دگنا یہاں پہ یہ ساٹھ ساٹھ بنے گی ساٹھ کا دگنا یہاں پہ ایک سو بیس ہوگا تو ایسے کیا جا سکتا ہے پر سمجھ میں آئے بھی تو جانے دیتے ہیں اور اگلا جو تسوالہ پرشن وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کوشن میں تو فائنلی ایک فگر دیا گیا ہے تو بنا لیتے ہیں ڈرو کر لیتے ہیں یہ اس پر سے ریکھا دی گئی ہے اس کا نام ہے f c g perfect بیاس دیا گیا ہے اور کی اندر ہے a d c d ہے تو کی اندر a ہے d یہاں پر گیا ہے دو ڈھو لائنے اور ایک سٹا کھی چی گئی ہے b اور e ایسا ہے چتر اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کوشن کو اور اچھ دیکھ لیتے ہیں کی دس نمبر کوشن میں ہم کو دیا گیا ہے کی کی اندر a والے لیتے کی ایسا پر c f g ہے ایسا پر c ہے یا d c b برابر پندرہ انس تو پہلے یہ لکھ لیتے ہیں c b برابر پندرہ انس تتھا c e برابر d e تب کون g c e اور b c e کا مان گیاد کی جو سارے چیزیں گیاد کریں گے پہلے d c b کھوج لیتے ہیں تو d c b یعنی یہاں والا کون جو ہے وہ پندرہ کا ہے اور ہم کو کیا نکال نا اور کیا دیا کیا ہے c e c e جو لائن ہے وہ برابر ہے d e کے to d e پہلے ایک رکھیج دے ہیں یہ دنوں آپس میں برابر ہو گئے ہیں اب g c e تو g c e یعنی یہ باہر والا کون ہم سے پونچھا جا رہا ہے اور b c e b c e یہاں والا کون ہم سے پونچھا جا رہا ہے تو یہ والا کتنا دیا وہ تو پندرہ ہے وہ لکھ لیتے ہیں جس رہی باز بھئی اب اس کوشن میں کچھ بچا نہیں ہے کچھ رکھا نہیں ہے بہت ہی آسانی سے ہو جانے والا ہے پر ہو کا کیسے یہ تو مہت پون بات ہے نا سو پہلے بات تو یہاں سے یہاں پہ ایک کون بناتے ہیں جس کو کہتے ہی کہ یہ نبیانس ہے تو کون سی ای ڈی کون سی ای ڈی پر نبیانس ہے اور یہ نبیانس کیوں بنا کیونکہ یہ ایک ویاس پر بنا ہوا ہے اردھ رتھ کا کون تو یہ ہے اردھ رتھ کا کون جس کی وجہ سے نبیانس پروفیکٹ یہ پہ یہ کین رتھ اور یہ سرے ابھی یہ برابر ہے تو یہ برابر ہے تو یہ پہ نکال لیتے ہیں پہت آلیس اور پہت آلیس تو چلو نکالتے ہیں پہلے لکھیں گے تربج سی ای ڈی میں سی ای ڈی میں سی ای برابر ڈی سی ای برابر ڈی اور یہ دیا ہے دیا ہے تب اچھا یہ دونوں لائنیں برابر رہتے ہیں اس کے سمک والے کون جو ہیں وہ آپس میں برابر ہوں گے یعنی کون ای ڈی سی برابر ای سی ڈی کون ای سی ڈی برابر کون ای ڈی سی یہ دونوں کون برابر ہو جائیں اب یہ دونوں کون مان لیتے ہیں مان کون ای سی ڈی نہ مان مان لیتے ہیں کون ای ڈی سی برابر ایکس انس ایسا مان لیتے ہیں تب تب کیا ہوگا ایکس انس پلس ایکس انس پلس یہ والا ایکس یہ والا ایکس یہ والا نبے نبے انس کچھ زیادہ ہی نہیں کر رہے ہیں کبھار ٹھیک ہے ایک سو اسی انس یہ دونوں دو ایکس ہو جائیں گے وہ ایکس و سی مانس یہ نبے ہو جائے گا ایکس کیوں لکھ رہے تھے تو یہاں پہ نبے دو ایکس برابر نبے دو سے کٹ دیں گے تو پینتالیس مل جائے گا تو ایکس برابر کیا ہو جائے گا پینتالیس انس یعنی کی یہی دونوں کون یعنی کی کون ای ڈی سی اور کون ای سی ڈی برابر کیا ہو جائے گا پینتالیس انس لیکن تھمجھاؤ بھئی ہم نے یہاں والا پندرہ ہم کو پتا ہے اس کون کو نکال لیتے ہیں کون نہیں ٹھیک ہے کون ڈی ای ڈی سی ای یا پھر ای سی ڈی کون تب کون ای سی ڈی برابر ای سی ڈی برابر ای سی بی پلس بی سی ڈی کون ای ای سی بی پلس کون بی سی ڈی اوکے بہت زیادہ نیچے آگئے ہیں انہی دونوں کی اکفل کے بارے میں بات کی ہم نے اور پھر کیا نکالنا تھا ہمیں یہی تو نکالنا تھا بی سی ای کس کا نکالنا تھا پورے کا پہتالیس پتہ ہے اس کا پندرہ پتہ ہے پورے کا پہتالیس پتہ ہے اور یہاں بلے ای سی بی تو ہم کو نکالنا ہے بی سی ڈی برابر پندرہ پتہ ہے ای سی بی برابر نکالنا ہے اس کے برابر آہ سوری پلس پندرہ پتہ ہے یہ پندرہ اتھا جائے گا گھڑ جائے گا تو کون ای سی بی برابر ہو جائے گا پیتالیس منس پندرہ برابر تیس انس ڈاریک لکھتے ہیں زیادہ محنت کیا کرتے ہیں تیس انس مل گیا تو ایک حصے کا یہاں وارا تیس انس مل گیا ہے اور اگر اس پورے کی بات کریں کوئی زیادہ ہی ٹھیک کچھ دی ہے ہم نے ٹھیک ہے اکی آسان کر لیتے ہیں اکی سی ہے جی ہے ایف ہے اور یہاں پہ بی ہے یہاں پہ ڈی ہے تو ہم نے یہاں پہ پندرہ دیکھا اور یہاں پہ پورا ہم نے دیکھا پیتالیس کا اور ہم نے اس کو تیس بنا دیا اب اس کون کی باری ہے اور اس کون کو نکلنا بہت آسان کام ہے یہ والا پورا نبیئنس ہوگا اور یہاں والا ہم نے پیتالیس بنایا ہے اور یہ والا ملنے کے لئے تیار بھی ہے تو آپ ایسا کہیں گے کہ کون جی سی اے یہاں پہ اے بنانا تو بھول گیا کون جی سی اے برابر نبیئنس کیوں کیونکہ اس پرسی یعنی اس پرسی ریکھا اور ترجہ کے بیچ بنا کون اور ترجہ کے بیچ بنا کون ایسا لکھتیں گے اب یہاں والا تو آپ کو پیتالیس پتہ یہاں پہ ریکھیں گے چونکہ کون جی سی اے برابر یہ کن دونوں لوگوں پر یوک پھل ہیں جی سی اے تو جی سی بی سوری یہ جی سی اے یہ گوڑ جی سی اے پلس گوڑ ای سی ڈی گوڑ ای سی ڈی کے یوک پھل کے برابر ہے اور اس کے پورے کے ویلو تنبے نکال لی ہم نے پلس اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں جس گوڑ نکال لائیں کوڑ جی سی ای اور اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ای سی ڈی کے مان ہم نے پیتالیس پہلے نکال لیا تھا تو یہاں پہ پیتالیس یہاں پہ برابر لگانا تھا پیتالیس پیتالیس کو دھر پیجیں گے نبے میں سے پیتالیس گٹ جائے گے پیتالیس بر جائے گا یعنی کون جی سی ای برابر ہو جائے گا نبے میں سے پیتالیس گیا پیتالیس ہاں تو اسی کے ساتھ میں یہ ختم ہو جاتا ہے پورا کام امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں آیا تو پھر کمنٹ کیجئے گا میں پھر سے بتاؤں گا ایسے